ایک شخص بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو عالی تعلیم دے کر فاضل بنا دیا ایک دن گر کے سہن میں باپ بیٹے دونوں بیٹے ہوئے تھے اتنے میں ایک کوہ گر کی دیوار پر آ کر بیٹ گیا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا چیز ہے تو بیٹے نے کہا کہ اب جان یہ تو کوہ ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے تو اس نے کہا کہ اب جان یہ تو کوہ ہے پھر توڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے بیٹے نے کہا کہ ابا جان ابھی تو آپ کو بتایا تھا یہ کہوہ ہے پھر توڑی دیر گزرنے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے اب بیٹے کو غصہ آ گیا اس کے لہجے میں تبدیل آ گئی تو اس نے غصے سے کہا کہ ابا جان کہوہ ہے کہوہ پھر توڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے اب بیٹے سے رہا نہیں گیا اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھتے رہتے ہو ہزار مرتبہ کہا کہ یہ کہوہ ہے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی بہرحال اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈاننا شروع کر دیا توڑی دیر کے بعد باپ اپنے کمرے میں اٹھ کر چھلا گیا اور ایک پرانی ڈائری نکال لائی اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ ذرا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے تو اس بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس ڈائری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا سہن میں بیٹا ہوا تھا اور میں بھی بیٹا ہوا تھا اتنے میں ایک کوہ آ گیا تو بیٹے نے مجھ سے پچیس مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے اور میں نے پچیس مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوہ ہے اور اس کے ہر عدا پر مجھے پیار آیا اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے جب تم بچے تھے تو تم نے مجھ سے پچیس مرتبہ پوچھا اور میں نے پچیس مرتبہ بلکل اتمنان سے تمہیں جواب دیا اور جواب ہی نہیں بلکہ تیرے ہر سوال پر مرجے پیار آتا رہا آج جب میں نے تم سے صرف پانچ مرتبہ پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آ گیا یہ باپ کا پیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے